عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفیں اس خالق کی ہیں جس نے پوری کائنات کو خلق کیا اور درود و سلام ہو محمد اور اس کی پاک آل پر اللہ نے پوری کائنات میں ہزارہ چیزیں پیدا کی ہیں جنس کی کاؤنٹنگ جس کا کاؤنٹ کرنا بھی مشکل ہے چریند پیدا کیے پریند پیدا کیے انسان پیدا کیے حیوان پیدا کیے حشرات پیدا کیے درخت پیدا کیے پوری کائنات میں اتنیا چیزیں پیدا کی ہیں جس کا گننا اکاؤنٹ کرنا ممکن نہیں ہے تمام چیزیں پھر ان پیدا کرنے کا ان پوری کائنات کی نعمتیں اللہ نے جو پیدا کی ہیں چیزیں پیدا کی ہیں تمام کی تمام چیزیں انسان کے مفاد کے لیے پیدا کی ہیں تو ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جسے ہم بلی کہتے ہیں بلی کی فضیلت کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ایک بلی بچے دیتی ہے تو اس سے انسان کے گھر میں فیدہ کیا ہوتا ہے زہری طور کے ہم تو اسے عیب سمجھتے ہیں کہ بلی کیوں ہے ہمارے گھر میں یہ بچے کیوں دینے آئی ہے یہ تو ہماری سوچ ہے کہ کیوں آئی ہے اور یہاں بچے کیوں دیئے ہیں یہ گھر ہمارا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں آکے بلی نے بچے دیئے ہیں لیکن بلی یہ نہیں سوچتی کہ گھر کسی اور کا ہے جس گھر میں بلی آکے بچے دیتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور میرے گھر میں یہ لوگ رہتے ہیں پرندہ کسی کے گھر میں آکے بچے دیتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ گھر کسی اور کا ہے میں اس گھر میں مہمانوں نہیں پرندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور یہ لوگ میرے گھر میں رہ رہے ہیں اگر کسی کے گھر میں بلی بچے دیتی ہے اور اسے ہم تنگ نہیں کرتے اسے ہم مارتے نہیں ہیں گھر سے بھگاتے نہیں ہیں اور اپنے رزق میں سے اسے کچھ رزق کھلاتے ہیں تو کریم خالق اس کے صدقے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اگر آپ کے گھر میں بلی بچے دے تو آپ اللہ کی نحمت سمجھ کے اس کی خدمت کریں اگر بچے دے گی تو ایسا سمجھیں کہ خدا کی رحمت آپ کے گھر میں آ گئی ہے اور کریم خالق آپ سے کوئی نیکی کا کام لینا چاہتا ہے آپ اس کی خوراک کا انتظام کریں گے اس کی پانی کا انتظام کریں گے اس کا عدب کریں گے اسے ماریں گے نہیں اسے بھگائیں گے نہیں اس کے بچوں پہ ظلم نہیں کریں گے اس کی ماں سے اس کے بچے جدا نہیں کریں گے تو کریم خالق اس کے بدلے میں آپ کو عجر دے گا وہ عجر کیا ہے کہ رزق اتنا بڑھا دے گا کہ آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا دیکھیں پرندے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے بھی کریم خالق رزق بڑھا دیتا ہے جو بھی ہو چہوان ہو انسان ہو حلال ہو حرام ہو آپ خدمت کرتے ہیں تو کریم خالق رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اسی طرح بلی کے بلی جب آپ کے گھر میں بچے دے تو سمجھیں کہ اللہ آپ پہ راضی ہو گیا ہے آپ کے لئے اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں اب جتنا جی چاہے خدا کے خزانے سے رزق اٹھا لیں آپ کی اپنی مرضی ہے شرط یہ ہے کہ اس پہ ظلم نہ کیا جائے جو بھی پرندہ ہو جو بھی حشرات ہو جو بھی جانور ہو انسان کو چاہیے کہ اس کی خدمت کرے اس کو مارے نہیں اس کو تکلیف نہ دے کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا بھی خدا کی عبادت میں شمار ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کی عزت کرنا اس کی مدد کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے والسلام علیکم